بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی اہم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اور سرکار دعالم خاتم الرسل فقر الرسل خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر درود و سلام کے انگند لاتعداد اور بشمار الفاظ و قلیمات کے بعد آج جامعہ سرکاریہ میں ایک مقدس بابرکت محفل تقریب تکمیل بخاری کا پروگرام ہے میں جب یہاں آیا تو میرا ذہن پچیس سال پیچھے چلا گیا جب یہ امارت نہیں تھی خالی ایک زمین کا کتا تھا اور حافظ عبدالغفار بندھانی مرہوم رحمت اللہ علیہ بڑے پرجوش تھے اور ان کے جذبے توانہ اور جوان تھے اور ان کا ہر ملاقات میں یہ کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں یہاں ایک مثالی درسگاہ ایک مثالی مدرسہ بنے جو اس سکھر کے قرب و جوار میں علم کی شما کو اور علم کے نور کو پھیلانے اور جلانے کا سبب بنے اس لیے بھی کہ یہ جو سکھر زلہ ہے یہ تین صوبوں کا سنگم ہے اور چوتھا جو صوبہ ہے اس کی یہ گزرگاہ ہے تمام روڈ سے جانے والی کے پی کے کی گاڑیاں وہ آپ کے پڑوں سے گزرتی ہیں اور ان کی دعائیں اور عام طور پر یہ ہوتا ہے دنیا میں کہ لوگ جب علماء سے ملتے ہیں وہ دنیا کی بات کرتے ہیں کاروبار کی بات کرتے ہیں ترقی کی بات کرتے ہیں بزنس کی بات کرتے ہیں کبھی انہوں نے ہمارے ساتھ یہ باتیں کی انہوں نے کہا دعا کریں کہ یہ جو جامعہ ستاریہ ہے یہ ایک مثالی مدرسہ بن جائے اور ہمارے حضرت العمیر مولانا عبد الرحمن صلیفی حافظ اللہ جب تندرست اور طوانہ اور چلنے پھرنے کے قابل تھے انہوں نے بھی متعدد مرتبہ یہاں آ کر دعائیں کی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ان دعاؤں کے بار آور ہونے کا ان دعاؤں کے سمر آور ہونے کا دن ہے اور ہمارے لیے بڑی مسررت کا دن ہے اور صحیح بخاری کی پہلی حدیث اور آخری ان میں کیا ربط ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کس طرح فقی ابواب باندے ہیں اور کس طرح انہوں نے اختلافات کے آداب ہمیں بتائے ہیں یہ ہمارے استاد محترم مولانا محمد صلی صاحب آپ کو بتائیں گے میں امام بخاری کے حوالے سے اور جس خطے میں پیدا ہوئے چند باتیں اس کے منظر نامے کے متعلق آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلی بات یہ کہ امام بخاری نے جب علم حاصل کرنا شروع کیا تو ان کی عمر دس گیارہ برس تھی اور اس وقت دنیا کے بڑے بڑے ماہر اس بات پر متفق ہیں کہ انسانی حافظے کے کمال کی جو عمر ہے اور علم کو یاد کرنے کی جو عمر ہے یہ دس برس سے بیس برس کے درمیان یہ دس سال ہے اور ایک عربی کا مقولہ ہے العلم فی الصغر قن نقش یل الحجر کہ بچپن کا علم ایسا ہے جیسے آپ نے پتھر پر کوئی چیز تراش دی آپ کو بتایا یہ جو ہمارا خطہ ہے خاص پور پر پنجاب میں اور کے پی کے میں آپ جائیں تو بدھ مذہب جو تھا ان کے وہاں تختیں ملتے ہیں اور پتھر ملتے ہیں لکھے ہوئے یعنی سیکڑوں برس پہلے انہوں نے وہ چیزیں لکھی تھی اور آج وہ موجود ہیں تو پتھر پہ لکھی ہوئی چیز کبھی نہیں مٹھی تو بچپن کا علم ایسا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے متعلق یہ بات تاریخ میں موجود ہے کہ پیدا ہوئے بہت چھوٹی عمر میں ان کی بیرائی چلیں گے اور ماں بہت پریشان تھی اور ماں بڑی بڑی پلیننگ کرتی ہیں دنیا میں اور حیران کن بات یہ ہے کہ ماں کے لبوں سے نکلی ہوئی دعا اور الفاظ کو اللہ کبھی رد نہیں کرتی امام بخاری کی والدہ نے بھی بینائی کی واپس آنے کے لئے دعائیں کی جس طرح قرآن میں مائی مریم صدیقہ کی والدہ کے متعلق سورہ آل عمران میں رب نے فرمایا کہ اِسْ قَالَتْ اِمْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَزَرْتُ لَقَمَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي کہ مریم صدیقہ کی والدہ جس کا نام حنہ بنت فاقوزہ تھا اس نے دعا مانگی کہ میری اگر نرینہ اولاد ہوگی تو میں اسے وقف کر دوں گی بیت المقدس کی بیت المقدس کے اندر ریاضت و عبادت کے لئے تو اسی طرح مائیں دعائیں مانتی ہیں ایک وقت آیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی نظر پلٹ کر آگئی بینائی واپس آگئی اور چار سال انہوں نے بخارہ میں علم پڑا اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ کو بخارہ کا جغرافیہ بھی تھوڑا بتاؤں کہ کس قسم کی وہ عظیم سرزمین ہے جہاں امام بخاری بخارہ میں پیدا ہوئے وہاں پر تین اور بڑے بڑے مشاہر وجود تھے علم طب کا سب سے بڑا ماہر بو علی سینہ جس کا ذکر ہمارے ہاں کہ میسٹری کی کتابوں میں وجود ہے جو میڈیسن اور جو ہڈیوں کو جوڑنے کا سب سے بڑا طبیب تھا بو علی سینہ ایک مرتبہ ایک آدمی کے کولے کی ہڈی جوڑ گئی بو علی سینہ کے پاس لائے اس نے کہا کہ ایک گائے میرے پاس لاؤ تین دن بھوکی رہے اور پیاسی رہے بھوکی پیاسی گائے کی پیٹ پر اس آدمی کو بٹھایا اور دونوں پاؤں بان دی کہا اب اس کو کھانا کھلاو اسے پانی پلاو اب جب وہ کھانا کھا رہی تھی پانی پی رہی تھی اس کا پیٹ پھول رہا تھا تو اب یہ آدمی اس کی جو ٹانگیں تھی وہ بھی دائیں بائیں ہو رہی تھی یہاں تک کہ اس کے کولے کی ہڈی جھڑ گئی یہ بو علی سینہ نے اس دور میں کیا تھا جب یہ آج کے جو اتنے اتنی ترقی اور ٹکنالوجی ہے وہ نہیں تھی اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک مرتبہ ہڈیوں کا جو ماہر سرچن ہے آرثوپیڈک داکٹر محمد علی شاہ جس کا نام تھا کراچی میں میں نے اس سے کہا کولے کی ہڈی کیسے جھڑتی ہے اس نے کہا یہ بہت مشکل کام ہے لیکن بو علی سینہ نے ہمارے لئے مثال چھوڑی جو بخارہ کرین والا تھا اسی طرح ایک دوسرا بڑا اسکالر ابو ریحان البیرونی ہے جس نے دیگر علوم کے ساتھ فلکیات میں کمال پیدا کیا ہمارے مولانا سلفی صاحب یہ ممبر ہیں روح اطلال کمیٹی کے اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ جب علماء چاند دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو فلکیات لائک ماہر بھی بیٹھتا ہے اور فلکیات کا ماہر آپ کو بتائے گا کہ چاند جو ہے اس کا یہ حجم ہوگا اور اس کی یہ کیفیت ہوگی اور فلان دن نظر آئے گا فلان دن اتنا ہوگا فلان دن اتنا ہوگا اور الجبرہ اور جمہتری اور فلسفہ ابو ریحان البیرونی اس کا ماہر تھا ہمارے ہم لوگ کہتے ہیں انگریز نے بہت کچھ کیا آپ نے کچھ نہیں کیا اسی طرح ایک بہت بڑا فرطے دنیا کے چار بڑے فاتحین میں جس کا نام ہے تیمور لنگ وہ یہیں بخارہ کرنے والا تھا پچاس برس اس نے حکومت کی اسٹمبول سے لے کر دیلی تک اس کی حکومت تھی اور اس نے ایک محل بنایا تھا بخارہ کے اندر کسی نے پوچھا تیمور کتنے دن اس میں رہے اس نے کہا چند دن کہا باقی دن کہا ہم گزارے کہا گھوڑے کی پیٹ پر اور اسی پر بتنبی نے کہا تھا خیر و مقان فی دونا سر جو سابحین و خیر و جلیس فی زمان کتاب کہ بہترین جگہ بہادروں کی بہادروں کے بیٹھنے کی یہ گھوڑے کی پیٹ ہے اور بہترین رفیق ایک انسان کا خاموش رفیق جو آپ کی برائی نہیں کرتا وہ یہ کتاب ہے اور ایسے ہی ایک ملہ نصیر الدین جس کے لطیفے مشہور ہیں وہ بھی اسی سب زمین کتے ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ لینہ چار سال علم حاصل کرنے کے بعد مکہ پھر مدینہ پھر بغداد پھر بسرہ پھر شام پھر مختلف ممالک کے سفر کیے اور پلٹ کب اب وہ بخارہ میں جب آئے بہت بڑا استقبال ہوا چند دن کے بعد جو بخارہ کا حاکم تھا اس نے کہا میرے بچوں کو گھر پہ آکے پڑھائیں آج کل یہ علماء ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ بڑا ازاد ہے کہ ہم حاکم وقت کے بچوں پڑھائیں امام بخاری نے کہا حاکم وقت خالد بن احمد میری بات سنو میں علم کو بادشاہوں کے گھر لے جا کر زلیل نہیں کرنا چاہتا تیرے بچوں نے پڑھنا ہے تو مسجد بخاری میں آئیں گے مدرسہ بخاری میں آئیں گے یا پھر کم از کم میرے گھر آئیں گے میں تیرے گھر آ کر ان بچوں کو نہیں پڑھائیں گا نتیجہ کیا ہوا مولویوں کو کھڑا کر دیا اور میں آج ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بعض لوگوں کہتے ہیں ہمارے توحیدی بھائی ہیں ہم نے پیمانہ جو بنایا ہے دوستی اور دشمنی کا وہ سیاست کو بنا لیا ہے حالانکہ دین پہ مانا ہونا چاہیے قرآن و سنت پہ مانا ہونا چاہیے تو اس حاق میں بخارہ نے ان لوگوں کو کھڑا کیا جو فقہ کے پیروکار تھے فتوے لگائے انہوں نے امام بخاری پر یہ وہابی ہو گیا ہے یہ رفعہ دین کرتا ہے یہ فلاں فلاں کرتا ہے لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخارہ بدر ہونا منظور کر لیا لیکن حاق میں وقت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا اور وہ لوگ جو اس حق میں وقت کے پاؤں چاتنے والے تھے ان کے بارے میں کسی نے کہا میں لکھتا رہا ہجو بغاوت منشوں کی میں پڑھتا رہا شاہوں کے قسیدے کبھی آیا بھی حرف حق زبان پہ اس خوف سے چپتا کوئی ہونٹوں کو نسیدے اور پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے جب یہ صحیح لکھی ہے تین لاکھ حدیثیں ازبرتی امام بخاری کو ایک لاکھ صحیح اور دو لاکھ غیر سے سات ہزار سے کچھ زیادہ حدیثوں کا انتخاب کیا کنفرم جو تعداد ہے اس میں بعد محدثین کا اختلاف ہے لیکن سات ہزار سے کچھ زیادہ حدیثیں لکھی اور تقوی کا عالم کیا تھا فرماتے ہیں کہ کہ میں نے بخاری لکھنے کا جب آغاز کیا ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے میں غسل کرتا اور دو رکت نماز پڑھتا اور پھر حرم کے اندر بیٹھ کر اس حدیث کو لکھتا اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس قدر حدیث کی دنیا میں مشہور ہو گئے اس کی مثال نہیں ہے اس دنیا میں سات بر ریاضم ہے آج کی اس دنیا میں سات بر ریاضم ان ساتوں بر ریاضموں میں ایک بات زبان زدہ عام و خاص تھی کہ جس حدیث کو امام بخاری نہ مانے وہ حدیث نہیں ہو سکتی اور کسی نے کہا بنی آدم از علم یابد کمان نہ از حشمتو جاہو مالو منع یہ عزاز تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور یہ جو عزب کسلان ہے جہاں کہ آپ رہنے والے ہیں بخارہ کے اس پر ساتویں صدی حجری میں یلغار کی تاتاریوں نے پھر اس کے بعد انیس سو بیس میں روس نے اس پر قبضہ کیا ایک سوویت یونین بنائی اور یہ اکتر سال تھے انیس سو بیس سے لے کر انیس سو اکانوے پچیس دسمبر تک جتنے بھی بڑے بڑے علماء تھے ان کی جائدادیں بھاق کے سرکار زبد کر لیئے ہیں ان کے کاروبار زبد کر لیئے گئے اور عالم یہ تھا کہ سوویت یونین کے کیمونسٹ و کمرانوں نے مجبور کیا یا عام ملک بدر ہو جائیں یا پھر آپ چھوٹے چھوٹے پیشے اپنایں کون سے پیشے پانی برنے کا پیشا موچی کا پیشا دھوبی کا پیشا نان بھائی کا پیشا میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے وقار اپنی عزت اپنے کاروبار اپنے حسب و نصب اپنے جاہ و جلال کی پر وانہ کرتے ہوئے ان پیشوں کو اختیار کیا اور بچوں کو کس طرح پڑھاتے تھے کہتے تھے کام سکھانے کے بہانے ان کو بھیجو آپ بخارہ میں جائیں گے آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ایسے حافظ ملیں گے وہ قرآن سے حفظ نہیں کر سکتے وہ زبانی حفظ کرتے تھے اور رشیہ نے ایک انٹیلیجنس ایجنسی بنائی اور دنیا میں میں دیکھتا ہوں اس ملک میں بھی کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ملک کا مائی باپ سمجھتے ہیں لیکن جو بہادر ہیں وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں ایک ایجنسی بنائی اس کا نام تھا نائبر ہڈواج یعنی کیمونستوں کو مسلمانوں کو چک کرنے کے لیے ان کے پڑوس میں آباد کیا گیا اکٹر سال تک وہ علماء معمولی پیشوں کو اپنا کر دین حق کی تبلیغ کرتے رہے اور قابے کے رب کی قسم وہ اسی طرح عظیم ہے جس طرح امام بخاری عظیم تھے اور کسی نے کہا بس رہے تھے یہیں سلجوک بھی تورانی بھی اہل چین چین میں اور ایران میں ساسانی بھی اسی معمورے میں آبادتے یونانی بھی اسی دنیا میں یہودی بھی تھے اور نصرانی بھی مگر تیرے نام کے علم کی شمہ جلائی کس نے بات جو بگڑی تھی بنائی کس نے یہ وہ عظیم لوگ ہیں اور ابھی حالی میں ایک ریسرچ آئیے بخارہ کے بارے میں کہ سو مدارے سے امام بخاری کے نام پر بخارہ کے اندر اور بخارہ کی عبادی زیادہ نہیں ہے کل تین لاکھ ہے اس سے بڑا شہر سمرکند ہے جڑویں شہر ہیں جیسے آپ کا روڑی اور سکھر ہے اور تین سو پچاس مساجد ہیں اور اٹھاسی فیصد لوگ قرآن سنت کے ماننے والے ہیں ہمارا زیادہ رجاند عربوں کی طرف ہے مغرب کی طرف سے ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو بھی یہ لغار اب دنیا میں آئے گی وہ مغرب سے آئے گی مشرق کے لوگ تو خود اپنی افاظت پر مجبور ہیں تو آج جو بخاری کے فاضل دو طلبہ ہیں ان کو اور آپ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں طلبہ اور جو عوام میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیندار لوگوں کے لیے مبلغین کے لیے قرآن سنت کے ماننے اور چاہنے والوں کے لیے حالات بہت گمبیر ہیں لیکن ان حالات میں حق و صداقت کے دیئے کو جلائے رکھنا یہ دلیروں اور بہادروں کا کام ہے ہم کیسے جلائیں ان حالات میں جب یہاں بڑیرہ شاہی ہے جاگرداری نظام ہے سرداری نظام ہے عامریت ہے ڈکٹیٹرشپ ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ہمیں ایک پیغام دیا انہوں نے ایک نظم لکھی ایک بلبل اور پتنگے کی جگنوں کی وہ کہتے ہیں کہ ایک بلبل جب رات ہوئی تو ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا بڑا پریشان تھا اب جگنوں آیا تو اس نے اسے امید دلائی تو علامہ اقبال نے اس نظم کا نام ہم دھردی رکھا وہ کہتے ہیں پریشان بیٹھا تھا کسی تہنی کسی تہنی کی شاخ پر بلبل سوچ رہا تھا سوچ رہا تھا کیسے آشیاں تک پہنچوں دن چرنے چگنے میں گزارا اب ہر چیز پیچھا گیا اندھیرہ جب یہ پریشان ہے اب جگنوں آیا کیا کہتے ہیں سن کر بلبل کی آہداری جگنوں کوئی پاسی سے بولا حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے کیڑا ہوں میں اگرچہ ذرا سا کیا غم ہے جو رات ہے ہندیری میں راہ میں نوشنی کروں گا اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل چمکا کے مجھ کو دیا بنایا ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے جو آتے ہیں کام گوسروں کے ان حالات میں آپ کو آگے بڑھنا ہے اتھیار نہیں پھینکنے درنا نہیں ہے گبرانا نہیں ہے یہ طاقتیں قوتیں ہم ان کو چالیس برسوں سے دیکھ رہے ہیں یہ آ رہی ہیں جا رہی ہیں کبھی دائیں کبھی بائیں ہیں لیکن ہم اسی مقام پہ کھڑے ہیں اور کسی نے کہا تھا اہلِ حق کے لیے ناکدِ وقت کی رفتار بدلنے کے لیے تُو نے خاموش زبانوں کو نبا بخشی تھی کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا تا مزاد اور تاریخ کے سینے کو ضیا بخشی تھی میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آج کے ان طلبہ کے لیے خصوصی دعا کروں گا اور یہ پندال میں بیٹھے ہوئے طلبہ اور عوام کے لیے اور یہ بھی دعا کروں گا کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حق کو صداقت کو دنیا تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں جرتوں دلیریوں بہادریوں جان نساریوں جان بادیوں جان سپاریوں کے ساتھ اہلِ باطل کا اور باطل کا مقابلہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ